خانپور میں علمناک حاسہ پیشہ ہے جس کے نتیجے میں بیس مسافر جانبھان ہو گئے ہیں دو بسوں میں تصادم ہوا ہے پچاس سے زائد افراد زخمی بھی ہو گئے ہیں آپ کو یہ بتائیں کہ لاشوں اور زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے حاسے کا شکار ایک بس سرگودھا سے کراچی دوسری کراچی سے لاہور جا رہی تھی ریس کے ذرائے کے مطابق حاسے کا شکار ہونے والی ایک بس میں طلبہ بھی سواب تھے آپ کو یہ بتائیں کہ خانپور حاسے کے 33 زخمی رحیم یار خان کے اسپتال میں منتقل کر دیا گئے ہیں اسی بارے میں مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں حاسہ پر موجود ہیں نائنچیٹو نیوز کے نمائندے نظر عباس اور اسپتال میں موجود ہیں جام فیاض سب سے پہلے رابطہ کریں گے جام فیاض سے جام فیاض آپ آگاہ کیجئے گا اس وقت اسپتال میں کیا صورتحال ہے کتنی ڈیڈ بوڈیز یہاں پر لائے گئی ہیں کتنے زخمی لائے گئے ہیں جام فیاض یہ بتائے گا کہ کتنے افراد کی جو موت کی تصدیق ہوئی ہے یہ بائیس افراد جو ہیں اس وقت تحصیل ہیڈ بوڈر ہسپتال میں پہنچے ہیں جس میں چار خواتین ہیں اور اٹھارہ مرد ہیں اور باقی جو ہیں وہاں پہ موقع پہ ہیں موقع پہ جو ہے کافی لوگ جو ہیں بس مکم سے ہوئے ہیں اچھا امدادی کام کس طرح چر رہے ہیں کون کون سے ادارے وہاں پر موجود ہیں امبولینسز ہم دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ ریسکو کی ٹیمیں بھی وہاں پر موجود ہیں امدادی کروائیوں کے لئے ریسکو ون ون ٹو ٹو خان پور ریسکو ون ون ٹو ٹو رہی بیار خان اور ای تی اور دیگر جو سماجی ادارے ہیں اور مقامی تنظیم ہیں سماجی تنظیم ہیں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اور زخمیوں کو وہاں سے ہسپتالوں میں منتقل کر رہے ہیں موقع سے اچھا جام فیاس یہ بتائی گا کہ آپ نے بتایا کہ بائیس افراد جو ہیں ان کو لائے گیا ہے اسپتال چھ افراد کی جو لاشوں کی تصدیق وہاں پر ہو چکی ہے جو طبیعی امداد ہے جو زخمی افراد ہیں ان کی حالت کیسی ہے ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ جو معمولی زخمی ہیں اور جن کی پوزیشن یہاں پہ سیبل تھی ان کو تسیل ایٹ وارٹر ہسپتال میں ہی روک لیا گیا باقی جو سیریز حالت میں تھے ان کو شیخ زید رہیل یار خان ریفر کر دیا گیا ہے اور جو ٹھیک ہے جام فیاس اب ہمارے ساتھ موجود رہی آپ سے مزید تفصیلات بھی حاصل کرتے ہیں رہیم یار خان سے نائنٹی ٹو نیوز کے بیورو چیف آسم صدیق ہمیں جوائن کریں گے ان سے مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں آسم آگاہ کیجئے گا جائے حاصل پر اس وقت کیا صورتحال ہے بتایا جا رہا ہے کہ کچھ ڈیٹ بارڈیز ابھی بھی ہیں جو فسی ہوئی ہیں اور کچھ افراد فسے ہوئے ہیں زخمی بسیز میں ان کو نکالنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے جو ریسکیو کا آپریشن ہے آن سپارٹ وہ تو جاری ہے اس میں کرین بھی لگی ہوئی ہے ریسکیو کا عملہ بھی ہے اور تمام جتنے بیچ ریسکیو کا تاہر جتنے بھی ہیں وہاں پر کال کر لیے گئے ہیں وہ باڈی کو نکال کر وہاں پر ان کو نکالا جا رہا ہے اور جو زخمی ہیں ان کو شیگزید ہاؤسپیٹل بھی یہاں پر شیفٹ کر دیا گیا ہے اور شیگزید ہاؤسپیٹل میں ایمرجنسی نافذ کر دے گی یہ تمام ڈاکٹرز جو ہیں وہ ایمرجنسی میں موجود ہیں اور جو زخمی آ رہے ہیں ان کو ٹریٹمنٹ کی جاری ہے تاکہ ان کی حالت بہتر ہو سکے اور کافی حد تک جو زخمی ہیں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کی حالت اب قدر بہتر ہے جو اس کو جائے حادثہ ہے جائے حادثہ میں اس وقت ایسکیو کا عمل جاری ہے اور تیزی کے ساتھ جاری ہے کیا جا رہا ہے کہ اس کو جلد جلد مکمل کر کے جو زخمی ہیں ان کو بھی نکال لیا جائے جو اندر ڈیتھ باڈیز ہیں ان کو بھی نکال لیا جائے کیونکہ مزید جو حلاقتیں ان کا خرشہ ہے کہ مزید حلاقتیں اس میں بڑھ سکتی ہیں اور جو ڈیسیو رہیمیا خانہ میں وہ موقع پر پہنچ گئے ہیں وہ اس کاروائی کی خود نگرانی کر رہے ہیں تاکہ جو ریسکیو کا عمل ہے وہ جلد جلد مکمل ہو اور جو سڑک ہے وہ بھی جلد جلد کھولی جا سکے اور ڈیسیو رہیمیا خانہ میں رہیمیا خانہ پورے رہیمیا خانہ میں امرجنسی حاصل طالوں میں امرجنسی نافذ کر دی اور لوگوں سے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے خون کے اتیار چاہے ہیں وہ قریبی ہاسپیٹل میں دیں تاکہ جو مزید ہیں آپ سے مزید تفصیلات بھی حاصل کرتے ہیں اس وقت رہیم یار خان کے جی سیو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں اس حاصل کے بارے میں جو کہ اس وقت وہاں پر موجود ہیں زفر اقبال صاحب آگاہ کیجئے گا کہ اس وقت کیا صورتحال ہے کتنی ڈیڈ بارڈیز ایسی ہیں جو ابھی بھی پھسی ہوئی ہیں زندہ افراد کتنے ہیں جو بسز میں ہیں جو زندہ افراد جتنے بھی تھے جو زخمی تھے کسی بھی کیٹیگری کہ ان کو تمام کو وہاں سے ریسکیو کر لیا گیا ہے اور زیادہ جو جن کی تشریشنات حالت تھی ان کو ہم نے شیخزید میڈیکل کالج میں شفٹ کیا ہے ہاسپٹل میں باقیوں کو ٹی ایسکیو خانپور میں اور آر ایسی سہجا میں ہم نے شفٹ کر دیا ہے کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو زندہ ہے اور وہاں پر خسا ہوا ہے اچھا زفر اکبال صاحب کتنے افراد جانبھاک ہوئے ہیں کتنی کی تصدیق کی ہے آپ نے پچس کے قریب جانبھاک ہوئے ہیں اور سفٹی کے قریب اس وقت رکھ نہیں ہے اچھا زفر اکبال صاحب امدادی کاروائیاں ابھی بھی وہاں پر جاری ہیں کس قسم کی مشکلات پیش آ رہی ہیں کوئی الحمدللہ کسی طرح کی کوئی ہماری ایک وسک ہم نے کلیر کر دیا ہے اگلے چالی سے پنتالیس منٹ میں یہ روٹ کو کھول لیں گے ابھی ہم نے آلٹرنیٹ روٹ دیا ہے یہ در خیجہ کی طرف سے اچھا آپ بتا سکتے ہیں کس طرح سے یہ حاصل پیش آیا ہے صرف ان کی درائیور کی رفلت اور اوور سپیڈنگ اور کچھ نہیں تھا اس میں اچھا جو تمام افراد زخمی ہیں انہیں کن کن ہسپیٹلز میں منتقل کیا گیا ہے ان کی حالت تسلی بخش ہے جو سیریس تھے اس کے علاوہ ابتدائی تحقیقات کا سلسلہ بھی وہاں پر جاری ہے شواہی دکٹھے کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے اس حوالے سے کیا بتائیں گے ہم تمام لوگ پولس اور ریسکیو کے وہ تمام موجود ہیں پہلا ہمارا پرائیٹی یہ ہے کہ ہم زخمیوں کو یہاں سے ریموو کریں اور جو ہمارے ساتھی فوت ہو گئے ہیں اس میں ان کو ہم ان کی دیر بارڈیز کو ریموو کریں باقی یہ چیزیں ہیں اس کے بعد فالو کریں گی اچھا زفر اکبال صاحب تمام جو افراد زخمی ہیں انہیں اسپطال میں منتقل کر دیا گیا ہے کر دیا گیا ہے جی اور پورے ڈسٹک میں ایمرگنسی میڈیکل ایمرگنسی ہم نے نافذ کر دیا اور والینٹیرز کو بھی موبیلائز کر دیا کہ اگر اللہ نہ کرے ابھی تو اکی پرابلم نہیں ہے کہ اگر ہمیں بلیڈ کی ضرور پڑتی ہے تو ہمیں بارے پاس سفیشنگ بلیڈ اویلیبل ہو اچھا زفر اکبال صاحب کتنی خواتین شامل ہیں جابہک ہونے والوں میں بچے بھی کیا شامل ہیں آپ کو ایک جیٹیل بس ابھی چکے یہ ریسکیو کی معاملات چل رہے ہیں شکریہ زفر اکبال جیسیو رحیم یار خان ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس حاصل کی تفصیلات سے آگاہ کر رہتے ہیں آپ کو یہ کہیں کہ باعث کے قریب افراد جام بھاک ہو چکے ہیں جن میں ہم یہ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بچے بھی شامل ہیں جو زخمی ہیں تمام اسپطالوں میں ایمرگنسی نافذ کر دی گئی ہے اسپطالوں کی صورتحال کے حوالے سے بات کرتے ہیں جام فیاض ہمارے ساتھ موجود ہیں جام فیاض اس وقت کیا صورتحال ہے اسپطال میں آپ کس اسپطال میں موجود ہیں زخمیوں کی حالت کے حوالے سے آگاہ کریں میں اس وقت تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپطال خانپور میں موجود ہوں اور زخمیوں جو یہاں پر زخمی ہیں ان کی حالت کچھ بہتر ہے جو سیریز حالت میں تھے ان کو شیخ زید رہیٹی ارکان ویفر کر دیا گیا ہے اور میں پتاتا چلوں کہ جس طرح ڈیسیو صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک دفلت دریورز کی ہے یہاں پہ اسی مقام پہ ساجہ کے قریب تقریباً ان دس سالوں میں اس طرح سے بڑے بڑے واقعات جو ہے رونما ہو چکے ہیں اور یہاں پہ دریورز کی دفلت کی وجہ سے ایک دفعہ دو بسے لگی تھی جس میں اپسی افراد جو ہے موقع پر جا بھاک ہو گئے تھے لیکن یہاں پہ صرف موقع پہ عملی کام ہوتا ہے بعد میں جو ہے یہ دریور حضرات یا مالکان ہیں بات کے ان کے خلاف کوئی کاروائی دیگو اچھا جام فیاض اس حوالے سے بھی ہماری گفتگو جو زفر اقبال ہیں ان سے ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ تحقیقات کا آغاز ہے کر دیا گیا ہے جام فیاض آپ ہمارے ساتھ موجود رہی گا ہم آپ کو بتائیں کہ جو ڈی سی اور رحیم یار خان ہیں انہوں نے اس حوالے سے یہ بتایا کہ پچیس افراد کے جام بھک ہونے کی تصدیق کی ہے اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں دکٹر آغا توحید ایم ایس تحصیل ہیج کوچر اسپتال خانپور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید بات کرتے ہیں آغا توحید صاحب آپ یہ بتائے گا کہ کتنے افراد کو وہاں پر لائے گیا ہے زندہ افراد کتنے ہیں جو زخمی ہیں اس کے علاوہ کتنے افراد کی ڈیڈ باڈیز لائے گئی ہیں وہاں پر جی میں دکٹر آغا توحید بول رہا ہوں ایم ایس تحکیو ہسٹال خانپور سے رہیمی آرخان یہ افتوش تاک واقعہ صبح تقریباً چھے بز قریب پیش آیا اور ابھی تک میرے پاس 44 انجر جوٹ جو ہے وہ لائے جا چکے ہیں جس میں سے کوئی تیرہ کے قریب میں نے ریتر کر دیئے ہیں شیخ رید ہسٹال رہیمی آرخان اور باقی کو میں یہاں پر اپنے خانپور میں منیج کر رہا ہوں اپنے وسائل سے اور تقریباً کوئی میرے پاس ہسٹال میں اس سے کوئی ٹوانڈ ڈیڈ بارڈیز ریسیل ہو چکی ہیں اور ان میں سے کوئی ساتھ کی شنافت ہو چکی ہے اور باقی کی شنافت کا پروسس ابھی جا رہی ہے اچھا آگا توحید صاحب ایک بار پھر ہمارے ناظرین کو آپ بتائیے گا کہ کتنے افراد یہاں پر زخمی لائے گئے ہیں کتنی ڈیڈ بارڈیز لائے گئے ہیں آہ جی فورٹی فور انجرٹ تھے اور کوئی ٹونٹی ون ڈیڈ بارڈیز ہیں ٹونٹی ون ڈیڈ بارڈیز ہیں جن کی آپ تصدیق کر رہے ہیں کہ اکیس افراد جا بھک ہو گئے ہیں جو میرے پاس یہاں پر آئے ہیں ہسپٹل میں ٹھیک ہے اور جو زخمی افراد ہیں ان کی حالت کیسی ہے کیا کیا جا رہا ہے اسپطال انتظام یا کیا کر رہی ہے آہ جی ان میں سے کوئی بارہ تیرہ کے قریب جو تھے شدید رخمی تھے جن کو ہم نے افتدائی دیکھ کر اور پوری طور پر آہ شیخ زید ہستا ہو رہی میاں خاروانہ کر دیا اور باقی جو ہیں پچیس کے قریب ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں جن کو ہم خود یہاں مینج کر رہے ہیں اچھا آگا توہی صاحب مشکلات کا سامنا بھی پیش آ رہا ہے تمام سہولیات ہیں ہسپیٹل میں یہاں پر جی اللہ کا شکر ہمارے ہاتھ سینٹ کمیشن صاحب نے ہر طرح سپورٹ کیا پرائم کی دیسے رہی ہیں ہر طرح سپورٹ کیا پرائم کی ہے اور وسائل کے حوالے سے یہاں کوئی عقی صورت نہیں ہے کہ کمی کا سامنا کرنا اچھا آگا توہی صاحب یہ بھی بتائے گا کہ آپ نے بتایا کہ 21 ڈیڈ بوڈیز پی ایچ کیو میں لائی گئی ہیں آپ یہ بتا سکتے ہیں کتنی خواتین ہیں کتنے بچے ہیں ان میں ان میں تقیبن چار خواتین ہیں باقی مرد ہیں اور یہ سارے بڑی عمر کے مرد ہیں ٹھیک ہے بڑی عمر کے مرد ہیں یہ بھی بتا دیں کہ جو افراد زخمی ہوئے ہیں آپ نے بتایا کہ چوالیس افراد زخمی ہوئے جن کو یہاں پر لے کے آیا گیا 12 سے 13 افراد جو ہیں آپ نے شیخ زید میں ریفر کر دیئے ہیں زخموں کی نویت کیسی ہے زیادہ تر ان کے چہرے پر زخم ہے شاتی کے اوپر زخم ہے سر کے اوپر اشدید زخم ہے اور ملٹیپل فیکچرز ہیں ان کی باڈیز میں تانگوں کے اور بازوں کے ملٹیپل فیکچرز ٹھیک ہے بہت شکریہ آغا تحید ایمیس ٹی ایچ کیو خانپور ہمارے ساتھ موجود تھے اور تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے ان کا اس حوالے سے یہ کہنا تھا کہ 22 کے قریب افراد کی ڈیڈ باڈیز ٹی ایچ کیو خانپور لائی گئی ہیں اس کے علاوہ 44 افراد جو زخمی ہوئے ہیں ان کو یہاں پر لائیا گیا کچھ کو ریفر کر دیا گیا ہے شیخ زید اسپتال میں اور آپ کو یہ بتا دیں کہ جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان میں خواتین بھی شامل ہیں اور اس کے علاوہ بڑی عمر کے افراد اس میں شامل ہیں اس کے ساتھ آپ کو یہ بتائیں کہ ہماری جب بات ہوئی زفر اقبال صاحب سے ڈی سی اور رحیم یار خان ان کا اس حوالے سے یہ کہنا تھا 25 کے قریب افراد کی تصدیق کی ہے انہوں نے جو کہ جان بھاک ہو چکے ہیں اس حاسے کے نتیجے میں خانپور حاسے کے 33 زخمی ہوئے ہیں رحیم یار خان کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں ڈاکٹر تسلیم کامران ہمارے ساتھ موجود ہے شیخ زید اسپطال کی ایمیس ہیں ڈاکٹر صاحبہ آگاہ کیجئے گا یہاں پر کتنی ڈیڈ باڈیز لائی گئی ہیں کتنے افراد زخمی لائے گئے ہیں یہاں پر ڈاکٹر تسلیم صاحبہ آپ ہمیں سن سکتی ہیں ڈاکٹر تسلیم کامران ہمارے ساتھ موجود تھی ایمیس شیخ زید اسپطال ان سے مزید بات بھی کریں گے کہ یہاں پر کتنی ڈیڈ باڈیز لائی گئی ہیں اور کتنے افراد جو زخمی ہیں وہ یہاں پر لائے گئے ہیں آپ کو یہ بتا دیں ڈی سی او کی جانب سے زلہ انتظامیہ کی جانب سے امرجنسی نافذ کر دی گئی ہے رحیم یار خان میں زلہ بھر میں اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بتائیں کہ پچیس افراد جانبھک ہوئے ہیں اس حادثے کے نتیجے میں ایسا کہنا ہے زفر اقبال ڈی سیم یار خان کا اس کے علاوہ ٹی ایچ کیو اسپطال میں بائیس افراد کی ڈیڈ باڈیز لائی گئی ہیں جن میں خواتین بھی شامل ہیں اور بڑی عمر کے افراد اس میں شامل ہیں ڈاکٹر تسلیم کامران صاحبہ ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ آگاہ کے جگہ کتنی ڈیڈ باڈیز شیخ زید اسپطال میں لائی گئی ہیں کتنے افراد زخمی ہیں جن کو یہاں لائے گیا ہے سر ہمارے پاس سیونٹین انجیڈ پرسن آئے ہیں ہلو جی جی ہم آپ کو سن سکتے ہیں سترہ افراد آبتاری ہیں کہ یہاں پر زخمی لائے گئے ہیں سترہ افراد آئے ہیں جن میں سے ایک میل ہے اور ایک فی میل ہے فی میل کی ایج ہے نیر اباؤوٹ سکی اور شیئیز ان نون اور ایک پیشنٹ ہے جو نیر اباؤوٹ پوٹی ہے میل ہے اس کے ایلیٹیوز بھی ہیں وہ دو ڈیٹ باڈیز کتھر آئی ہیں اور باقی پندرہ لوگ جن میں سے چار جو ہیں وہ تیجیسلی ہے اور باقی سے وہ دیتے رہے ہیں کسی کا پریچر ہے یا دنجری ہے لیکن یہ کہ ان کی حالت خطرے سے پائے ہیں اچھا ڈاک ساہبہ آپ یہ بتائے گا کہ ڈیٹ باڈیز کتنی ہیں کتنے افراد جانبھک یہاں پر لائے گئے ہیں ہاں جی بھائی دو آئے ہیں اچھا یہاں پر دو ڈیٹ باڈیز آئی ہیں ایک تو ڈیٹ باڈیز آئی ہیں اور ایک پیشنٹ جو تھا وہ گیسنگ کنڈیشن میں آیا ہے اور وہ نا مددی در آکے اس کو افراد دے رہے تھے تو اس کی ڈیٹ ہوگی ٹھیک ہے ڈاکٹر تصمیم کامران صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی ایم ایس شیخ زید اسپتال اور تفصیلات سے آگاہ کری تھی ان کا اس حوالے سے یہ کہنا تھا کہ دو ڈیٹ باڈیز یہاں پر لائے گئی ہیں جب سترہ افراد زخمی ہیں جن کو شیخ زید اسپتال منتقل کیا گیا ہے اور ان کی ابتدائی طبیعی امداد کی جا رہی ہے آپ کو یہ بتائیں گے حاصل کے اینی شاہید نے اس حوالے سے یہ بتایا ہے کہ حاصل تیز رفتاری کے باعث پیش آیا ہے بسیں ریس لگا رہی تھی یہ ایک اور اینگل ہے جسے آپ کو آگاہ کریں اینی شاہید کا اس حوالے سے یہ کہنا تھا کہ یہ تیز رفتاری کے باعث حاصل تیز ریس لگا رہی تھی اس کا مزید کا کہنا تھا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں یہ اینی شاہید ہے جس کا اس بارے میں یہ کہنا کہ مقابلے پہ دونوں بسیز آ رہی تھی اور تیز رفتاری کے باعث یہ حاصل پیش آیا ریس لگائی جا رہی تھی ڈرائیورز کی جانب سے اور اس نے اپنے سامنے یہ حاصل ہوتے ہوئے دیکھا بسیں ریس لگا رہی تھی ایسا کہنا ہے اینی شاہید کا مقابلے پہ دونوں بسیز آ رہی تھی اور تیز رفتاری کے باعث ڈرائیور کی غفلت کے باعث یہ حاصل پیش آیا ایسا کہنا ہے اینی شاہید کا جس نے اپنے سامنے یہ حاصل ہوتے ہوئے دیکھا اس افسوسناک حاصل کے نتیجے میں آپ کو بتائیں گے پچیس کے قریب افراد جانبھاک ہو چکے ہیں جبکہ چالی سے زائد افراد اس میں زخمی ہوئے ہیں یہ حاصل تیز رفتاری کے باعث پیش آیا ہے اینی شاہید نے ایسا بتایا ہے